یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کوئی وصال کرنے کے بعد وفات پانے کے بعد جو ہم علی اللہ سے مدد مانگتے ہیں کیا وصال کے بعد وہ مدد کر سکتے ہیں ان باتوں کو لیکر ان کے ذہن میں شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا تو نہیں یہ کہ مزار والا آپ کی فریاد کو سن لے یا مدد کر دے تو ایسا کس طرح پوسیبل ہوتا ہے باقی ان کے عقیدے اس حالی سواب نیاز پاتے ہیں کہ درست ہیں لیکن یہ شیطانی وسوسہ دماغ میں آتا ہے اگرچہ اس بارے میں علماء نے کثیر تعداد میں بیانات کیے ہیں کہ قرآن حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ بعد وصال بھی کوئی مدد کر سکتا ہے کرے گا نہیں کرے گا وہ ایک الکٹوپی ہے لیکن کر سکتا ہے یہ چیز ثابت ہے حالی حضرت نے تو خاص اس پر ایک پورا رسالہ بھی تحریر فرمایا فتح و رضوی امر اس کے اندر دلیل قرآن حدیث کے اور بزرگان دین کی بھی ثابت ہے کہ وصال یعنی امداد از بعد وصال یہ چیز ثابت ہے دوسرے یہ کہ اگر اسلام کی بہت سارے احکامات یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اس کو انسانی عقل پر تولنا چاہیں یا انسانی عقل کے تقاضوں پر اس کو ناپنا چاہیں تو وہ چیزیں بھی ہماری عقل میں نہیں آئیں گی لیکن جہاں اسلام اور شریعت کا معاملہ ہوتا ہے وہاں آدمی کو اپنی عقل کو خم کرنا چاہیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو دلیل بھی ملے گی لیکن وہ دلیل کے باوجود بھی آپ کی عقلوں میں نہیں سمائیں گی مثال کے طور پر میراج گواہ کہہ لے لیں آپ اگرچہ اس کے اندر سراحت موجود ہے قرآن حدیث کے اندر لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو عقل سے دیکھنا چاہیں سوچنا چاہیں تو آپ کی عقل میں یہ چیز نہیں آئے گی کہ کیسے اتنی کم دوری یعنی اتنی زیادہ دوری اتنے کم سمیں میں تے کی جا سکتی ہزاروں کلومیٹر دور آنا جانا مسجد اکسہ کا سفر مسجد اکسہ سے لے کر اور پھر واپس آنے تک بھی اتنی کم مدت کی دوری یہ کس طرح سے ممکن ہے یہ بھی جو ہے وہ عقل کے اندر ظاہری طور سے نہیں آتی پھر جاتے وقت جو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی آتے وقت وہ رکنے بھی نہیں پائی تھی کہ واپسی ہو گئی اور اتنا لمبا سفر آسمانوں کے پار جانا تو عقل میں تو بظاہر یہ بھی نہیں آتا لیکن واقعات جو ہیں وہ یہ بھی سچ ہیں ٹھیک ایسے ہی عوام الناس کے عقل میں یہ جیس نہیں آتی کہ کوئی بھی شخص مرنے کے بعد ہم کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے لیکن وہ اس کو عقل سے نہ اپنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر ہی آپ نے پڑا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ چار پرندے لے کر آؤ اور ان کے تکڑے کرو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں اور ان سب کو آپس میں ملا دو پھر جب تم ان کو آواز لگاؤ گے تو وہ دیکھو کس طرح سے آتے ہیں تو کتنا مشہور اور معروف واقعہ یہ قرآن پاک کے اندر کے مردے کس طرح سے بعد میں زندہ ہوں گے تو اس کی مثال دی گئی اب یہاں پہ غور کرنے کے بات یہ ہے کہ آواز لگانے کا حکم جب دیا گیا ہے نا تو اس کے باوجود بھی یعنی غیر اللہ کی مدد کا واقعہ ہے نا تو غیر اللہ نے آواز لگائی اور اس کے باوجود وہ سارے پرندے آپس میں زندہ ہو کر آ گئے تو یہاں اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایسی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے وہ کر سکتا ہے یعنی کس طریقے سے وہ مردوں کو اس طرح سے زندہ کر سکتا ہے کہ اگر آپ چار پرندوں کی بوٹیاں بنا کر بھی الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیں سب کو ملا کر اس کے بعد بھی جس کو پکاریں گے اس کے حصے کی بوٹیاں مل کر ہو جائے گا تو اگر آپ قرآن میں یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے قدرت پہ تو کم سے کم اعتماد ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اس سے بھی آپ کے دل میں یہ چیز کلیر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن پر قادر ہوتا ہے اور وہ جس ذریعے سے جو کام کروانا چاہتا ہے وہ ذریعے سے کروا دیتا ہے تو کسی بھی ولی سے یا نبی مدد کا مطلب یہ ہرگز کسی کا نہیں ہوتا کہ وہ خدا ہے یا خدا کی برابر ہے وہ مدد کریں گے بلکہ ہر مسلمان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے دعا کرائیں گے تو ان کی دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے نیک بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے اس لئے لوگ مزارات پر جا کر اپنے لئے کوئی دعا وغیرہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا نہیں رد کرے گا اب سوال یہ ہے آپ کے ذہن ثابت ہو تو دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عام مسلمان کے لئے آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ مردہ جوتے کی آواز تک سنتا ہے جب کوئی اس کی قبر پر حاضر ہوتا ہے تو اس کو اس بات کا علم بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کون ہے تو مردے کو اس بات کا علم ہو جانا کہ کوئی آیا ہے حساب صواب کرنے قرآن پڑھنے اور جب وہ آتا ہے اس کے جوتے چپل کی آواز سنتا ہے پھر جب وہ سلام بھی کرتا ہے تو اس طریقے کا مقفوم بھی آپ نے پڑا ہوگا سنا ہوگا کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے تو اگر آپ کا دل اتنی بات پر مطمئن ہے کہ آپ جو سلام کرتے ہو مردہ اس کو سنتا ہے اور بدلے میں آپ کو جواب بھی دیتا ہے اور اس بات پہ شاید اگر کوئی زیادہ بدبخت ہو تو یہ غلق بات ہے ورنہ ہر کوئی اس بات پہ تو مطمئن رہتا ہے کہ ہاں اتنا تو ملتا ہے کہ ہاں وہ سلام جواب دیتے ہیں اور یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ تم اس کو نہیں سن پاؤ گے یا تم اس کو نہیں سنتے ہو یعنی آپ اس کو سلام کا جواب دو سلام کرو لیکن وہ جو جواب دے گا وہ آپ کی بات نہیں سنے گا اسی طرح آپ مردے سے کلام کریں گے مردہ اس کو سنتا ہے لیکن جو وہ کلام کرے گا آپ اس کو نہیں سن سکتے ٹھیک ہے تو آپ کا نا سننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مردے نے آپ کی بھی نہیں سنی کیونکہ حضور نے خود فرما دیا جنگ کے میدان میں کہ یہ آپ کی سنتے لیکن یہ جو بولتے ہیں یہ آپ نہیں سنتے تو صحابہ نے اس بات پہ اتمنان جو ہے نا وہ کر لیا سائے جب وہ صحابی تھے وہہابی نہیں تھے کہ جو باتوں پہ جلدی مطمئن نہیں ہوتا تو وہاں بھی جو لاشے تھی تو وہ جب کسی بات یعنی جو ان سے کہا جا رہا تھا وہ سب ان کو سن رہے تھے اسی طرح جو مردہ ہوتا ہے جب آپ اس سے کوئی سلام کرتے ہیں کوئی کلام کرتے ہیں تو بے شک وہ سنتا ہے بدلے میں وہ آپ کو جواب بھی دیتا ہے لیکن آپ اس کا جواب نہیں سن سکتے ٹھیک ہے کیونکہ وہ انسانوں کو قدرت حاصل نہیں ہے بعض صورتوں میں اولیاء اللہ کا معاملہ لگ ہے کہ اگر وہ سن لے لیکن مردہ انسانوں کو یہ عام انسانوں کو قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کا کلام سن سکے ٹھیک ویسے ہی آپ نے حدیثوں میں اس طریقے کا مفہوم صحابہ کی زبانی سنا ہوگا کہ ایک قبر پر کھیمہ لگایا وہاں پر نہ سور ملک پڑھی جا رہی تھی یا دوسرے صاحبی نے بیان کیا وہاں نماز پڑھی جا رہی تھی حضور کی بارگامے کے قبر کے اوپر آواز آئی ہے قبر کے اندر محسوس ہوا کہ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اس قسم کا واقعہ تو قبر کے اندر بعد وفات کے لوگ عبادت کر سکتے ہیں یہ تو ان حدیثوں سے ثابت ہو گیا اب اس سے بڑھ کر کیا کہ آپ سلام کرتے ہو وہ جواب دیتے ہیں اور وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اتنا بھی اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو یہ بھی بہت ہے یعنی اس بیس کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی وفات کے بعد اس طرح نہیں ہو جاتا کہ وہ آپ کو سن دیکھ ہل دلنے سکتا ایسا نہیں ہوتا سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر حیات ہوتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور قرآن بھی اور یہ سور ملک صحابہ نے بیان کیا تھا کسی بریلوی کا عقیدہ نہیں تھا کہ وہ سور ملک پڑھ رہے ہیں یا قرآن پاک قبر کے اندر تلاوت کر رہا ان کو تلاوت کی آواز آئی یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا تو مسلمانوں کا عقیدہ شروع سے مسلمانوں کا یہ رہا ہے کہ وفات کے بعد بھی جو مرہوم ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر چیزوں کو سنتے ہیں محسوس کرتے ہیں اور جو نیک اللہ والے ہوتے ہیں وہ بنسبت عام انسان کے زیادہ جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں سنتے ہیں تو جب حضور نے فرمایا کہ آپ ان کو سلام کرو وہ آپ کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور اسی طریقے سے قبرستان میں جانے کا سلام کا علم حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے مسلمانوں کو تو یہ علم سکھانے کی کیا وجہ ہے کہ آپ قبرستان پہ جاؤ تو اس طرح سے حاضری دے کر آپ سلام پیش کرو یا مردوں کو اس طرح سے سلام پیش کرو یہ بات کیوں کہی گئی اب ظاہر ہے کہ شریعت میں سلام اس کو ہوتا ہے کہ جو سلام کو سن سکے دوسرا سلام اس کو ہوتا ہے کہ جو سلام کو جواب دے سکے سلام کے یہ دو بیسی اور بنیادی اصول ہیں کہ اس شخص کو سلام کیا جائے گا کہ جو آپ کا سلام کو سنے دوسرا اس کو کیا جائے گا کہ جو سن کر جواب بھی دے اگر ان میں سے ایک بھی شرط پائی نہیں جائے گی تو سلام وہاں کرنا ضروری نہیں ہوتا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سو رہا ہے یا بیت الخلا میں ہے اب یہ سلام کرنے پر سلام سنتو سکتا ہے لیکن اس کے یعنی یہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا تو یہ شخص جب سلام کا جواب نہیں دے سکتا تو اس سے یہ بات بھی ہے کہ اس شخص کو سلام کرنا یہ منع کر دیا اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نیند میں ہے تو ظاہر ہے وہ تو نیند کی اتنی غفلت میں ہے کہ وہ سلام سنتک نہیں سکتا تو شریعت نے سونے والے پر بھی سلام کی کوئی اجازت نہیں دی کہ آپ اس کو کریں اسی طرح بیت الخلا میں جانے والے شخص کو سلام کی پرمیشن نہیں دی کہ اس کو بھی سلام کیا جائے لیکن مرہوم کے ساتھ یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی اسی لیے ان کو سلام کرنے کی اجازت دی گئی ہے یعنی وہ اس قدر غافل نہیں کہ وہ آپ کا سلام سننے ہی سکتے یا وہ اس بات پر بھی قدرت نہ رکھتے ہوں کہ جواب نہیں دے سکتے ایسا بھی نہیں تو وہ سلام کو سنتے ہیں اور جواب کو دیتے ہیں تو جب آپ اتنا مفہوم جو قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ وہ سنتے ہیں جواب دیتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکالے گئے فرمان ہیں تو اگر آپ کا دل اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنے دل کا عقیدے کا ایمان کا ایک دفعہ غور کریں اس کا علاج کرائیں کسی نیک بزرگ کے پاس جا کے تب آپ کے معاملہ ٹھیک ہوں گے ورنہ وہابیت نے جو وسوسے دلوں میں ڈالنے ہیں کہ وہ نہیں سن سکتے وہ بہت اونچائی اور ٹاپ والی بات آپ کو سیدھا بتاتے ہیں کہ جس سے سیدھا وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور جو میں آپ کو سمجھا رہوں ایک چھوٹے لیول پہ آپ کو اتنا بھی سمجھ میں اگر آ جائے گا کہ ہاں یہ چیز ممکن ہے تو آپ اس بات پر اگری کر لیں گے کہ وہ جو ہے سلام کا جواب دیتے ہیں تو مطلب وہ غافل نہیں ہوتے وہ سن سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سلام اور سلام کا جواب یہ دونوں چیزیں ہیں کیا یعنی آپ کسی کو سلام کریں کہ بھئی السلام علیکم کہ آپ پر سلامتی ہو رحمتیں ہو برکتیں ہو اور جب آپ کو بدلے میں جواب ملے کہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ آپ پر بھی سلامتی ہو رحمتیں ہو برکتیں ہو تو یہ چیزیں کیا ہیں سلام کا جواب یا سلام یہ ایک قسم کی دعا ہے اور اس کا تو انکار کوئی بھی نہیں کرے گا کہ یہ دعا ہے اگر کوئی جاہل ہے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ انکار کر دے کہ یہ دعا نہیں ہے ورنہ سلام اور اس کا جواب کیا ہے یہ دعا ہے یعنی آپ نے ایک مسلمان کو دعا دی بدلے میں اس نے آپ کو دعا دی تو اگر آپ کو سلام جواب پر اگری کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ مردہ آپ کو دعا دے سکتا ہے اگر اس نے سلام کا جواب دیا ہاں آپ کا سننا ضروری نہیں ہے آپ کہیں کہ میں نے نہیں سنا تو آپ کا سننا ضروری نہیں ہے ایسا تو میراج کا واقعہ بھی آپ نے نہیں دیکھا جبریل علیہ السلام کو آپ نے نہیں دیکھا وہی کیسے آتی ہے اکل میں نہیں آتا آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کا اکل میں آنا دیکھنا محسوس کرنا اسلام کا یہ کوئی فنڈامنٹل نہیں ہے کہ آپ مانو گے تب ہی اسلام قائم ہوگا کہ آپ نے نئی مانا تو اسے ریجک کر دے جائے گا آپ نے نہیں سنا تو ریجک کر دے جائے گا حقیقت یہی ہے کہ مردہ سلام کا جواب دیتا ہے اور آنے والے کی حاضری کو جانتا ہے یہ عام انسان ہیں ولیوں کا تذکرہ نہیں ہے ولیوں کی پاور پھر آپ اس کو خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ہوتی ہے تو جب آپ نے اس جیس پر ایمان رکھ لیا کہ بھئی ہاں وہ جواب دیتے ہیں جانے کی جلدی کرتا ہے نیک والا اور جو بد ہوتا ہے وہ روکنے کی جلدی کرتا ہے کہ اس کو نہ لے کے جائے جائے اور اس میں بھی پھر یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کے کلام کو نہیں سن سکتے تو جب آپ سلام کرتے ہیں اور سلام کا آپ کو جواب آتا ہے تو مطلب مردہ آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے اور یہ دعا ایک قسم سے جو ہے وہ انسان کی مدد ہوتی ہے تو جو شخص سلام کے جواب دینے کو مان رہا ہے اس کا مطلب وہ باد ویسل مدد کو بھی مان رہا ہے ہاں یہ ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اس کو قبول ہے گا نہیں کہ میں مدد نہیں مان رہا کیونکہ اس کی نظر میں مدد کیا ہے اولاد کا مانگنا کاروبار کا مانگنا صحت کا مانگنا اگر یہ پور ہو جائے تو مدد ہے باقی مدد مدد نہیں ہے تو مدد کیسے چیز کو کہا جائے گا پہلے اس کے اصول بھی سمجھے جائیں یہ تھوڑی نا کہ ہر چیز کو آدمی جو ہے نا کار کو ہی گاڑی تصور کرے کہ میرے پاس کار ہے تو مطلب گاڑی ہے اور جس کے پاس بائیک ہے وہ اسے گاڑی نہ مانے تو کیا گاڑی بائیک نہیں ہوتی ہے اب کوئی نہیں مانتا یہ اس کا ذاتی کمی ہے اس کے عقل کی کہ وہ اس کو تصور نہیں کر رہا اگر وہ دعا کو سلام کو مان رہا ہے کہ سلام کیا جا سکتا ہے وہ جواب بھی آتا ہے اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ سلام جو ہے وہ ایک قسم سے دعا ہے تو اتنا تو ہوا کہ مزار والا آپ کو دعا دے سکتا ہے کیونکہ آپ سلام کرتا وہاں سے جواب آتا ہے یہ چیز ثابت ہے تو اس کے بعد باقی کہہ رہے گیا کہ بادے ویسال مدد نہیں ہو سکتی کیونکہ دعا دینا بھی تو ایک قسم سے مدد ہے اگر آپ کو نہیں لگتا کہ دعا مدد ہے تو آپ اپنے بزرگوں سے یہ مثال ہے اپنے باہرہ سنی ہوں گی کہ ہم آپ کو کچھ دے تو نہیں سکتے سوائے دعا کے آپ نے چیز سنی ہوگی اور بہت سے موقع پیسے بندے ہوتے بھی یعنی فیملی کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری دعا ہیں آپ کے ساتھ ہے اور ہم کیا آپ کو دیں گے ہماری دعا یا آپ سے ہمیں کیا چاہیے صرف دعا چاہیے تو یعنی ہمیں آپ سے کوئی مدد نہیں چاہیے صرف ایک مدد جو دعا ہے وہ چاہیے یعنی ایک دعا یا رحم کی دعا سلامتی کی دعا اور یہ بھی ہمارے حق میں ہماری مدد ہے کہ تم سلامت رہو تم پہ برکتیں ہوں تم پہ رحمتیں ہوں تو اتنا چھوٹا کانسپٹ اگر کسی مسلمان کے دماغ میں نہیں بس رہا تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ جہالت کے کس نیچے طبقے پر ہے تو اس کو خود علمی دین سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے بنیسوط یہ کہ وہابیوں کے دل وہابی ان کے دلوں میں اس سے پہلے وسوسہ پیدا کریں کہ وہ مدد نہیں کر سکتے تو اسی لئے اگر آپ کا دل مطمئن صرف دعا پر ہو جاتا ہے تو بھی یہ مدد ہے اور تو بھی یہ ان کا ریپلائی ہے تو دعا سلام جواب سے اتنا تو بات ثابت ہے کہ سلام جواب اور دعا وغیرہ یہ ہو سکتی ہے اب حلی اللہ کا معاملہ اس سے زیادہ بلند ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی مدد زیادہ ہوتی ہے اب ان کی مدد کیسے ہو سکتی ہے تو ان کی مدد ویسے ہی ہو سکتی ہے کہ جیسے چار پرندے کٹ کے جب اللہ تبارک و تعالی زریعہ بناتا ہے کہ تم پکارو تو ان کو پکارا جاتا ہے وہ زندہ ہوتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جب وہ تمہیں دعا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی دعا کو آپ کے مقصد کے حل ہونے کا زریعہ بنا سکتا ہے یعنی جب وہ آپ کے لئے دعا کر سکتے ہیں سلامتی کی دعا بھی سکتے ہیں تو آپ کے حق میں اللہ تعالی سے بھی دعا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا بھی کر سکتے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے تو پھر وہ دعا کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو جب آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ اپنی فریاد کرتے ہیں کہ میں پریشان ہوں تو اللہ تعالی سے آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بندے کی پریشانی دور کر جو میرے دربار میں حاضر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا صاحب کی پریشانی ٹالتا ہے یہ مسلمان کا نظریہ عقیدہ آج کا کوئی نیا نہیں ہے یہ قرآن حدیث سے ثابت عقیدہ ہے جو کہ بزرگانی دین کا چلتا چلا آیا ہے وہ ایک الگ بات ہے وہابیت زیادہ بڑھ گئی ہے تو زیادہ کالیج کے پڑھے لکھے کچھ نوجوان اپنا آپ کو بہت قابل سمجھ لے لگے ہیں کہ وہ خود تلاش کرتے ہیں قرآن حدیث میں کہ ہم کو مل جائے کہ مزار پہ کہاں اولاد ملتی ہے کوئی ایسی حدیث ہم کو مل جائے تو ان کے جو تلاشنے کا طریقہ ہے وہ اس طرح جاہلانے طریقے سے قرآن حدیث کے اندر چیزیں نہیں تلاشی جاتی کہ آپ جس طرح ڈھونڈ لیں اس طرح سے مل جائے چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ثابت ہوتی ہیں کہ کس کس طریقے سے حضور نے فرمایا تو وہاں پہ کیا کیا گنجائشیں اور کتنا اس کے اندر حضور کے فرمان کے مطابق وہ عمل کیا جا سکتا ہے تو مدد کرنا ان کا سننا یہ دونوں باتیں ثابت ہیں اب مدد میں صرف دعا نہیں ہو سکتی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پہ قادر ہے تو بیسک اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے وہ ہر ممکن پہ قادر ہے اگر وہ دعا بھی کریں گے اور آپ کا کام اللہ تعالیٰ بنائے گا تو یہاں دو باتیں ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ وہ دعا کریں گے تو آپ کی فریاد کو سنیں گے سلام کو سنیں گے تب ہی وہ دعا کریں گے جب دعا کریں گے ان کی دعا سے ان کی مدد سے آپ کا کام بنے گا تو ظاہر ہے کہ بندے پھر وہاں پر بزرگان دین کی یا پھر علی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اسی نیت سے کہ ان کی دعا سے ان کا کام بن جائے اور ایسا کسی کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ کوئی اگر مدد کرے تو وہ ذاتی مدد کرتا ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا سب کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ذریعہ بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کی مدد ہوتی ہے کیونکہ ساری مدد اللہ کی ہے کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ عطائی طور سے اللہ تبارک و تعالی کی عطائی طور سے وہ دیتا ہے ذاتی امداد اللہ تعالی کی ہوتی ہے اس میں بندے کو شرک والا تو کوئی پہلی ایسا ہوتا نہیں ہے صرف سمجھ کی بات ہے سلام کو ایکسپٹ کر رہا ہے جواب کو ایکسپٹ کر رہا ہے لیکن جواب کو دعا نہیں مان رہا لیکن جواب کو مدد نہیں مان رہا تو اس کا ذاتی معاملہ نہیں مان رہا اگر اتنا بھی ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ہاں وہ نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں سلام کا جواب دیتے ہیں سلام کا جواب بھی دعا ہے تو اس کا مطلب وہ اور کچھ بھی سن سکتے ہیں بیسے تو نہیں کہا سلام سن سکتے ہیں باقی سننے کی قوت چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے وہ چاہے ہو تو گوشت کو آپ از میں ملا کے بھی زندہ کر دے تو وہ آپ کی فریاد کو ان تک کیوں نہیں پہنچا سکتا یا سنا سکتا یا اللہ کی مدد سے وہ کیوں نہیں سن سکتے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ کو ایسا ملتا ہے جس کا نظریہ وہاں بھی ہو جیسا ہو اور وہ آپ سے جب کسی دوائی ڈاکٹر کی بات کرتا ہے مثلا آپ کا مرض نہیں جا رہا تو وہ آپ سے سیدھی طور سے کہتا ہے کہ اگر بخار نہیں اتر رہا تو فلاں ڈاکٹر کے چلا جائیں اس کی دوائی میں شفاہ ہے یا اس کے پاس شفاہ ہے اور وہ جو ہے صحیح ہو جائے گا بندہ اس مریض یعنی کوئی بھی مریض وہاں جا کے وہ صحیح ہو جائے گا تو اس وقت وہ بندہ مشرق نہیں ہوتا حالانکہ وہ کہیں انڈاریکٹلی یا ڈاریکٹلی وہ ایسا کہتا ہوں نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ شفاہ دینے والا ہے تب بھی بندے کی زبان پر اتنا ہی جملہ ہوتا ہے کہ اب فلاں ڈاکٹر پر چلا جاؤ وہاں ٹھیک ہو جائے گا لیکن قرآن حدیث تو اس بات کے انکار کرتا ہے کہ کوئی کسی کو شفاہ نہیں دے سکتا یعنی حضور نے فرمایا کہ جب تک کوئی مریض صحیح نہیں ہوتا جب تک دوائے اور مرض کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک آڑ رکھتا ہے جب وہ فرشتے کو ہٹنے کا حکم دیتا ہے اس وقت دوائے جو ہے وہ مرض سے ملتی ہے اور شفاہ ملتی ہے یعنی سرکار اس طریقے کا نظریہ آپ کو دے رہے ہیں کہ کسی دوائے سے بندہ صحیح نہیں ہوتا دوائے کسی کو درست نہیں کر سکتی دوائے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہاں بندہ دوائے کھائے اور جب وہ دوائے مرض کو لگنے سے پہلے جو ایک آڑ اللہ تعالیٰ بنا کے رکھتا ہے کہ جب تک یہ مریض صحیح نہیں ہوگا یہ اس کے حق میں بہتری ہے یہ مرض اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی آڑ رکھتا ہے جب وہ فرشتے کو ہٹنے کا حکم دیتا ہے تو وہ دوائے مرض سے مل جاتی ہے اور وہ شفاہ پا جاتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگئے کہ بہت سے صورتوں میں ایکسپرٹ لوگ کسی بھی ایک چھوٹے مرض کو نہیں ٹھیک کر پاتے جبکہ رپورٹیں نورمل ہوتی ہیں آپ نے بہت سارے کیس دیکھے ہوں گے کہ اس میں کچھ بھی دکت نہیں رپورٹیں ساری نورمل لیکن پھر بھی کنٹینیو دعا کھانے کے بعد بھی ٹھیک بندہ نہیں ہو رہا ہوتا تو جب کوئی شک کیسی بات کرتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر پہ چلے جائیں وہاں آپ کو ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ شرک میں نہیں پڑتا اس کے بعد وہ مشرک نہیں ہوتا کیا وہ آپ سے ہر بار یہ کہتا ہے اس جملے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بار بار جملے میں ایڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں آپ اس ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک تو اللہ تعالیٰ کرے گا لیکن وہ ذریعہ بنے گا آپ وہاں چلے جائیں وہاں فائدہ ہوگا فائدہ تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن وہ ذریعہ بنے گا کیا اتنا لمبا کوئی سینٹنس بولتا ہے ظاہر ہے کہ سب کا ظاہر اور باطن اگرچہ ڈیفرینٹ ہو لیکن ان کے باطن میں یہ ہوتا ہے کہ مدد اللہ کرتا ہے یہ سب ذریعہ ہیں تو جب ایک ڈاکٹر ذریعہ بن سکتا ہے آپ کے ٹھیک ہونے کا جبکہ حدیث منع کرتی ہیں کہ کوئی دبا کام نہیں کرتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ جائے پھر بھی آپ کا دل ہوتا ہے کہ فلان ڈاکٹر پہ چلے جائیں وہ ٹھیک کر دے گا اس کے پاس شفا ہے اور شفا تو قرآن کے اندر ہے اور شفا جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتی شفا تو اس پر بھی آدمی مشرق نہیں ہوتا جب وہ ڈاکٹر سے مدد مانگنے جاتا ہے کہ اس کو ٹھیک کر دیں اس پر بھی کافر نہیں ہوتا لیکن جب کوئی اللہ والے کی بارگا میں جا کے سلامی بھی ارض کرے گا تو وہاں فوراں تصور آتا ہے کہ وہ بندہ مشرق ہو گیا جبکہ حدیث کہتی ہے وہ سنتے ہیں وہ دعا دیتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی لوگوں کے اندر ہی نظریہ ڈالا جاتا ہے کہ وہ مدد نہیں کرتے تو آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر غور کریں گے تو آپ کے وسوسوں کی انشاءاللہ کاٹ ہوگی کہ باد وفات اس طرح مدد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے تو جب اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے تو پھر بندے کا کیا اختیار ہے یہ بندہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ کام ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا عام مسلمان کے جو کسی کافر کے ہاتھ مارا گیا اس کو قرآن پاک نے یہ بات کہی کہ وہ زندہ ہے اس کو تم مردانہ کو تم کو خبر نہیں ہے اب بہت سارے لوگ بولیں گے نہیں وہ دیکھتو نیرا زندہ تو ایسے لوگوں کو قرآن نے پہلے بتا تو دیا کہ تم کو خبر نہیں ہے تم اس کی شعور نہیں رکھتے تم اتنے قابل نہیں ہوگی جو اس کو سمجھ باؤ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہیں تو جب عام مسلمان شہید ہو اور قرآن اس کو کہہ دے کہ وہ زندہ ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو بہت بلند پائے گا اللہ تعالیٰ کا ولی ہو جس کی زندگی اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں فنا ہو گئی ہو تو وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر ایسا شخص کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ مردہ وہ نہیں سنتا جبکہ قرآن عام مسلمان کو جو کافر کے ہاتھ قتل ہو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے تم کو خبر نہیں ہے تو آج جو وہابی کہتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہے وہ مدد نہیں کرتے تو آپ وہ وہابی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود ان کو یعنی وہابی جیسے باطل فرقوں کے بارے میں پہلے کہہ دے کہ ان کو خبر نہیں ہے تو جب ان کو خبر ہی نہیں ہے تو ان سے بحث کیا کرنی کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے مسلمانوں کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ وہ سنتے ہیں مان لو حضور علیہ السلام کی بات جیسا انہوں نے فرمایا سلام کرو ان کو سلام کا طریقہ پیش کیا گیا ہاں تم نے ہی سنو گے یہ بھی بتا دیا تو بس اس کو بھی مان لو کہ ہم بھلے ہی نہ سنیں لیکن وہ سنتے ہیں اور جب وہ سلام سن سکتے ہیں تو فریاد بھی سن سکتے ہیں یعنی کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ سلام کے ٹائم پر اس کی پاور اون ہو جائے اور کوئی اور دوسری بات کرو آف ہو جائے ایسا تھوڑی نہ ہوگا جب وہ سلام سن سکتا ہے تو یہ اصول ہے کہ وہ سن سکتا ہے سلام بھی اسی اصول پر سنا جا رہا ہے تو جب وہ سلام سن سکتا ہے تو آپ کی مدد بھی سن سکتا ہے آپ کی دعا بھی سن سکتا ہے آپ کس کام سے حاضر ہوئے اگر بیان کریں گے تو وہ بھی سن سکتا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کس طرح زندہ تم کو خبر نہیں تو اس معاملے میں گہرائی میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب تم شعور ہی نہیں رکھتے ان کی زندگی کس طرح کی ہے اور اسی میں آپ تحقیق کرتے ہو اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو جن کے دل تیڑے ہیں قرآن کی بعض آیتوں کے اندر وہ لوگ زیادہ نکتہ چینی کرتے ہیں یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا جب متشابہ آتے ہیں اس کے اندر زیادہ ایک سے زیادہ وہ لوگ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے دلوں میں تیڑا پانے جیسے بات کو قرآن حدیث نے کہہ دی کہ وہ سنتے ہیں اب اس میں کس طرح سنتے ہیں کیسے سنتے ہیں وہ کیسے زندہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے قرآن اس کو بول رہا ہے کہ تم کو خبر نہیں رہنے دو تم اس کو نہیں جان سکتے بس اللہ کا رہنے کی دیا کہ وہ زندہ ہوتے ہیں کافی ہے اس سے آپ کے لئے بہتر یہ بھی ہوگا کہ آپ کسی ایک عالم دین کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں پر بائی فیس مل کر پریکٹیکلی ان سے سمجھیں تو وہ آپ کو فیس ٹو فیس آپ کو سمجھائیں گے وہ کس طرح کے ایک معاملے تو آپ کو اور زیادہ مفہوم کلیر ہو جائے گا امید ہے کہ اس سے تھوڑی بہت بات ہے آپ کی کلیر ہوئی ہوں گی کہ مزار والوں کو مازاللہ مردہ سمجھنا یا کہہنا خود قرآن حدیث کے خلاف ہے مزار والوں سے یہ تصور کہ وہ نہیں سن سکتے خود حدیثوں کے خلاف یہ بات ہے اور یہ کہنا ہے کہ وہ مدد نہیں کر سکتے خود حدیثوں کے خلاف یہ بات ہے یعنی جو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے قذاب اور جھوٹے ہیں کہ وہ سلام اور اس کے جواب کو مان رہے ہوتے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سنتے نہیں سلام کوئی مانتے ہیں جواب کوئی مانتے ہیں پھر بھی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ مدد نہیں کرتے ہیں اور قرآن کی آیت بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے پھر بھی یہ نہیں مانتے کہ چلو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس ذریعے سے جیسے ڈاکٹر کے کیس میں مان لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صحیح کر دیتا ہے جب وہ کافر نہیں ہوتی یہ کہتے ہیں کیونکہ صحیح تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے لیکن پھر بھی وہاں یہ نہیں بتاتے کہ ڈاکٹر ذریعہ ہے ٹھیک ویسے اللہ تعالیٰ بتالے کہ نیک بندے بندے کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں اسی طرح بزرگان ندین کا غالیبن باقی ہے میرے کو نام یاد نہیں ہے کسی نبی کا شاید کسی ولی کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا دعا کے ارادے سے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں آپ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ میری آنکھیں آجائیں وہ شخص نابی نہ تو انہوں نے اس بات کا انکار کر رہا کہ میں دعا نہیں کروں گا میں کوئی نبی نہیں ہوں کہ میں دعا کر دوں اور آنکھیں آجائیں تو غیب سے ندہ آئی کہ آپ کا کام دعا کرنا ہے اور آنکھیں دینا ہمارا کام ہے یعنی یہ خیال کہ نبی آنکھیں دے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر کے مدد کرے گا یہ عقیدہ ہوتا ہے اس لئے ان کو غیب سے ندہ آئے کہ آپ کا کام تو صرف دعا کرنا آپ ان کے لئے دعا کریں آنکھیں دینا نہ دینا تو ہمارا کام ہے تو ظاہر ہے کہ اولاد دینا مدد کرنا کسی کی یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی معاملہ ہے لیکن بندوں کو اس پر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے بندوں کی دعاوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا اور ان دعاوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کے لئے ہدایت کے راستے بھی کھولتا ہے اور ان کی مدد بھی ہوتی ہے دین دنیا دونوں طریقے سے